اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمہین و تفیم باندھوں کیونکہ میرا مقصد ہے کہ قلپ کو بہت لمبی نہ ہونے دوں بلکہ چھوٹی ہی قلپ میں بڑی بات معلوم ہو جائے سب کو رونہ کے تلسل کچھ بات بتانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے انما حلق سریوسرا کہ ہر مشکل یا ہر مصیبت کے ساتھ آسانی ہے یعنی مصیبت ٹیمپریری ہوتی ہے پرماننٹ نہیں ہوتی تو مصیبت جس شکل میں بھی آئے اس کے بعد آسانی ہوتی ہے تو اس سے ہمیں صرف یہ اپنے دل میں یہ بھروسہ بٹھا لینا چاہیے اور کامل اعتقادی دکھاتے ہوئے ہمیں اس پر گمزن ہو جانا چاہیے اور اپنے آپ پکا ارادہ کر لینا چاہیے کہ ہم کسی ہی مصیبت سے ڈرنے والی قوم نہیں ہے کیونکہ ہم وہ قوم ہیں جس کے خدا نے قرآن پانک فرمایا ہے کہ بے شک مصیبت کے ساتھ آسانی ہے اب ایک مصیبت جو ہمارے سامنے کورونا شکل میں آئی ہے اس کے بارے میں میں نے بہت کچھ جانی ہے کوشش کی سمجھے نے کوشش کی سائنٹیفک ریزن جو اپنے ہیں وہ تو اپنے جہاں پر ہیں ان کی اپنی کوششیں ہیں اپنی کابشیں ہیں وہ جو بھی اس کا نتیجہ نکالتے ہیں ریزرٹ نکالتے ہیں یا اس کا حل نکالتے ہیں اس سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے تو میں نے کوشش کی کہ میں قرآن و حدیث میں ذرا کھنگا لوں کہ اس کا یا اس سے ملتا جلتا کوئی ذکر ملتا ہے تو میں پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا بہت ہی مشہور و معروف امام جن کی کتاب صیحہ ستہ میں بھی شامل ہے جن کو ہمارا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں انہوں نے اپنی مسند میں ایک حدیث نکال کی اور کون یہ جو امام احمد بن حنبل کی جو مسند ہے یہ بخاری شریف اور مسلم شریف سے بھی پہلے کی ہے یعنی ان سے بھی پہلے یہ حدیث جو ہے وہ عام ہو چکی تھی ان کی کتاب سے لوگ مشرف مزین مصفہ مزقہ ہو رہے تھے تو بات لمبی نہ کرتے ہوئے سیدھے موضوع پہ آ کر اپنی ٹیپ کو شورٹ کر کے کیونکہ میرا مقصد ہے اس کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا اور سب تک پہنچانا ہر ان تک پہنچانا ہر کس انسان ہر کس مسلمان تک پہنچانا جس کی امیدیں دم توڑ رہی ہیں شاید اس کو اس سے تقریب ملے شاید اس کو اس سے سہارہ ملے تو میں جس طرح اس ماحول میں کسی کی مدد کرنا بھی سہارہ ہے کسی کو آٹا باٹنا یا غلہ باٹنا جس طرح سے لوگ ان کی محنت کو سید آلی عباد سمدانی کا سلام ہے جس طرح یہ ایک کام ہے ایک خدمت ہے اسی طرح یہ بھی ایک میں کام کر رہا ایک ملد کر رہا ہوں ایک سہارہ دے رہا ہوں کوئی امید دے رہا ہوں کہ آپ حدیث شریف نقل فرماتے ہیں جو غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے یہ بات یہ حدیث اپنے والد محترم سے سنی والد محترم فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمات فرمائی اور چلتے چلتے یہ حدیث جو کی مشہور حدیث تھی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ ان سے بھی روایت ہے اور انہی سے مروی کرتے ہیں وہ نقل کیا ہے امام احمد بن حنبل نے اپنے موسیل شریف میں کہ ایک تارہ ہے جس کا ذکر رسول پاک نے فرمایا ہے امام احمد بن حنبل جب نے موسیل شریف نقل کرتے ہیں اس میں ایک لفظ نجم کا استعمال کیا نجم کے معنی تارہ ہوتا ہے یہ ایک نجم ہے ایک تارہ ہے جو طلوع ہوتا ہے اور باقی احادیث کی کتوب میں باقیدہ اس کو سرعیہ کے نام سے بھی نبی نے خطاب کیا ہے کہ وہ سرعیہ ہے وہ تارہ سرعیہ ہے لیکن موسیل احمد بن حنبل میں جو میں نے جو نے نظر سے گزری اس میں صرف نجم کا ذکر ہے اور باقی احادیث میں باقیدہ سرعیہ کہا گیا ہے تو وہ نجم یا وہ سرعیہ جب طلوع ہوتا ہے جس وقت طلوع ہوتا ہے طلوع ہونا جب شروع ہوتا ہے تو اس کی برکت سے اس کے طلوع ہونے کے برکت سے اس کے طلوع ہونے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جتنی بھی بلائیں ہوتی ہیں آفاتِ ارضی و سماوی یا بلا یا وبا ان سب کو ختم کر دیتا ہے یا پھر ان بلا یا ان آفات یا ان وبا کو دیرے 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 اٹھا لیتا ہے یا وہ بے اثر کر دیتا ہے تخفی فرما دیتا ہے جب وہ تارہ نکلتا ہے سوریہ جس کا ذکر ہے نجم نجم کو معنی اتارہ ہی ہوتا ہے لیکن باقیدہ منشن کیا گیا اس نام سے سوریہ ہے سوریہ اتارہ آپ لوگ بھی دوست دس پندر پیس میٹ کی محنت کریں گے لیبریری میں جا کر یا آج کل تو گوگل خودی لیبریری ہے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ سوریہ اتارہ کا ذکر کہاں کہاں کیسے کیسے آیا ہے اور سوریہ اتارہ اس مرات کیا ہے وہی نجم تو اس کو جب تلو ہونے کا وقت آتا ہے اس کا تو اس وقت جو بالا زمین میں ہوتی ہے زمین و آسمان میں اللہ اس کی برکت سے وہ بالاوں کو ہٹا دیتا ہے یہ ایک حدیث ہے اسی حدیث کو نکل کرتے ہوئے صاحب روح البیان حضرت اسماعیل حق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں وہی تفسیر میں اور یہ فیض الرحمن کتاب ہے فیض الرحمن جو ترجمہ ہے اس میں جو تفسیر اور روح البیان کی صفحہ نمبر غالباً دو سو نبی یا دو سو اکیانوے ہے میرے ذہن سے نبی یا کیانوے کے درمیان دو سو نبی یا دو سو اکیانوے ہے میں اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ اردو کتاب ارمی بھی اس کا نقل ہے اردو میں اس لئے بتا رہا ہوں میں اگر آپ پڑھنا چاہیں اردو دعالوگ تو وہ جا کر پڑھوی سکتے ہیں اس میں اردو دعالوگ فرماتے ہیں کہ وہ جو تارہ اس کا ذکر ہوا ہے سرعیہ کا جو ستاروں کی چال کا علم لگتے ہیں ان کے مطابق وہ نقل فرماتے ہیں کہ وہ تارہ تلو ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ تاریخ ہے جو وہ بارہ مئی نکل کے سامنے آتی ہے یعنی ہر بارہ مئی تو جب وہ سرعیہ تارہ تلو ہوتا ہے اور جب تین مہینے کے لئے تلو ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ روپ ہو جاتا ہے پھر اگلی بار ہوتا ہے تو جب وہ تلو ہوتا ہے تو اس کے برکت سے آفات اے ارضی و سمایوی بلا وبا بیماریاں اٹھا لی جاتی ہیں یا دیرے دیرے کم کر دی جاتی ہیں تخفیف کر دی جاتی ہیں یا بے اثر کر دی جاتی ہیں یہ اللہ کے اپنی فضلوں پر ہے اللہ کی اپنی شاہنی کریمی پر انحصار کرتا ہے کہ وہ ختم کر دیتا ہے تخفیف فرماتا ہے یا بے اثر کر دیتا ہے مگر وہ سوریہ تارہ اتنا با برکت ہے اس کے عوض دنیا والوں کو یہ انام ملتا ہے اب یہ جو ہمارے بہت سار عیمہ گزرے ہیں جو ستاروں کا علم رکھتے تھے اور ستاروں کا علم یاد رکھے گا یہ ہجری سے نہیں رکھا آتا ہے شمسی تاریخ سے نکال آتا ہے کیونکہ ستاروں کی چال کا تعلق شمسی تاریخ سے زیادہ صحیح نکلتا ہے نتیجہ اس کا اس لئے بارہ مئی سے چوکیے گئے یہ مطلق نہیں ہجری کی بات کیوں نہیں آئی ربو حرم ربی اول اور ربی اثانی کی بات کیوں نہیں آئی کیونکہ اس میں تغجرات ہوتے رہتے ہیں بدلتا رہتا ہے تبدیل آتی رہتی ہے مگر وہ شمسی اور میں وہ اجدم سے مستقر رہوں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بارہ مئی جب آئے گی انشاءاللہ اللہ کی اس فضل سے جو جس کورونا سے ہم گزر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس سوریہ ترو اور اس حدیث مبارک صدقے تفیل میں ہمیں اس وبا سے اس کورونا سے محفوظ فرمائے بلکہ اس کورونا کو ختم فرما دے اپنے شان کریمی کی صدقے تفیل اپنے خدا کو اس کی خدائی کی صدقے تفیل میں اس کے لئے کوئی بھی گراہ نہیں ہے کے لئے کوئی بھی بھاری کام نہیں ہے تو وہ خدا ہے جو کہتا ہے ہو تو ہو جاتا ہے زمین و آسمان کا خدا جس کے سوا کوئی موجود نہیں جس کے سوا کوئی مقصود نہیں جس کے قواہ کوئی مشہود نہیں اللہ تبارک و تعالی کی شان اس پر جتنی بات کی جائے کم ہے چونکہ بڑھتی جا رہی میری دس میٹ کے ہو گئے یہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو یہ پر ختم کروں بس ایک آپ لوگ سے گزارش ہے کہ لائب نہ آنے بڑی ہی تھی کافی لمبی ہو جاتی ایک کلپ کو آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو آپ شیئر کر سکتے ہیں اور بہت ضروری کیونکہ یہ ایک سہارہ ہے یہ بھی ایک مدد ہوگی ان لوگوں کے لئے جو پرشان ہے سال سے اور اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں اس کا حوالہ تو آپ لوگ خود بھی کتاب پر نائبے نے بتا دیا اس میں اسی کے تفسیر میں اسی حدیث کو کوٹ کیا گیا ہے جو تمام لگ بگ بہت ساری احادیث کی قطوب میں موجود ہے لیکن تفسیر روح البیان میں اس کو خلاصہ کیا ہیتا ہے کہ بارہ مائی کے ساتھ اس کو گنسلک کیا جاتا ہے